منانے والی کو بات نہیں ہے یہ تھوڑی سی افسوسناک state of affair ہے ابھی بھی ابھی بھی لیکن میں ایک ایک سوال میرا جو آج ہے وہ کیونکہ عمران خان صاحب کے دعویوں کی بات ہو رہی ہے تین سال میں فرماتے ہیں کہ تین سال میں کرنڈ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی ہے بیس ارب ڈالر سے کم ہو کر ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالر رہ گیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیا یہ دعویٰ دروست ہے سر دیکھیں بلکل نمبر ٹھیک ہے میں اس کو مانتا ہوں لیکن میں آپ کو تھوڑے سے آپ کے بیورز کو پرسپیکٹیو اور بیگراؤنڈ بھی دینا چاہتا ہوں جب ہم پاکستان میں بیس تیرہ میں بی ایم ایل این نے اور بی ایم نواز شیب نے حکومت سنبھالی تو پاکستان میں ٹھارہ گھنٹے کی نوڈ شیڈنگ تھی ملک میں ہر روز دہشتگردی کے واقعات ہوتے تھے اور ملک میں انفرسٹرکچر کا بیڑا غرق ہو چکا تھا جنرل مشرف سے لے کے بیس تیرہ تک ایک میگا وارڈ کا بیڑی کا منصوبہ نہیں لگا تھا کوئی موٹر ویز ہائی ویز بڑی نہیں بنی تھی کوئی یعنی بڑا حالت ہے ایکنومک اور پاکستان کو میکرو ایکنومک انسٹیبل کنٹری ڈیکٹیر کیا جا چکا تھا جنرل الیکشن سے پہلے جو بھی پارٹی جیت کے آتی اس کے لیے بے پناہ چیلنجز تھے تو بات یہ ہے کہ ہم نے ظاہر ہے کہ آپ مفت و کام نہیں ہوتے نا کیا بجلی کے کارخانے مفت لگ جانے سے گیارہ ہزار میگا وارڈ ہم نے پاکستان کی یعنی تاریخ میں ایڈیشن کی کسی حکومت نے ایک اپنے ٹریور میں چھتی سو میگا وارڈ کرٹیسی عمران نیازی کے دھرنے کہ چائنیز پریزیڈنڈ نہیں آ سکے ہمارے ہمارے اس میں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا تھا وہ سی پیکیج لیے ہم نے وہ کرنے سے کوئی لگے پروجیکٹ لگا کے لیکن وہ ڈیلے ہو گئے ڈیٹ سال ہمیں ایلنجی کے پروجیکٹ لگانے پڑے چھتی سو میگا وارڈ ہم نے اپنے پیسوں سے خرچ کیا وہ وہ جو کارخانے ہیں وارڈ یہ بھیجنے کے لیے تڑھ رہے ہیں کہ چند بلین ڈالر کٹھے لیے لیکن وہ پاکستان کے عوام کے خزانے سے انویسٹ ہوئے ہوئے ہیں تو بات یہ ہے جی کہ وہ بالکل جو خزارہ ہمارا جو پلان تھا وہ سارا کچھ کرنے کے لیے پیسے چاہیے تھے ضربے عظم ہم نے لڑی ہم نے ردو الفساد لڑا ہم نے سٹیورٹی ایکسپینڈیچر کو ڈبل کیا اس سب چیزوں کے لیے ہمیں جو پیسے کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم نے کیا ہوا تھا ہم پروفیشنل کام ہم طریقے سے ہم نے کیوا تھا ہمارا پہلے سال کا پروجیکٹ جو تین سال کا تھا وہ بجٹ یو کرنٹ اکان ڈیفیسٹ خزارہ جو ہے وہ قریباً چار عرب سے ذرا نیچے اوپر کے فگرز تھے اور آپ دیکھنے چیک کر لیے ہی تھے ہمارے چوتھے سال کا پروجیکٹڈ تھا کہ جب جب کیا انمیسپنٹس ہونی تھی جب پاکستان کی ایکانومی ایکسپینڈ کر رہے تھی جب پاکستان کے ان پروجیکٹس کی پیمنٹس ہونی تھی تو اس وقت ہمارا خزارہ چوتھے اور پانچویں سارا تھا وہ قریباً بارہ بلین ڈالر تھا دونوں سال لیکن کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایکسٹر آرڈنری جو ہے آخری سال میں جو پیمنٹس کچھ کرنی پڑی سیکیورٹی بلیٹڈ ایمپورٹس کی جو ایکسٹر آرڈنری ہیں اس وجہ سے انیس شہر یا نو بلین پر ڈالر پہ گیا ادھر وائز اگر یہ روٹین کا سال ہوتا وہ ایکسٹر آرڈنری پیمنٹس پاکستان کے فارن ایکچینج کی پیمنٹس نہ ہوتی اور اس کو ادھرہ ڈیفر کیا جاتا تو یہ پھر بارہ بلین کا ایک خزارہ تھا تو اگر انہوں نے پوری ایکانومی کا گراؤنڈ کر دیا ہے پہلے آگے تین سالوں میں ایک جی ڈی پی کا بیڑا گر کر دیا اس کو اٹھا کے تین سو پندرہ سے لے کے یہ جا کے نیچے دو سو چو سٹھ پینسٹھ بلین ڈالر پہ لے گئے تو وہ اس کی تباہی کریکھے کو اس کے اثرات کیا ہیں تو اب ان کو سمجھ آئی ہے تین سال کے بعد کہ جی یہ جو خزارہ ہے اتنی بری چیز نہیں اس کو منز کیا جاتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے پلین چینج کی ہے اب یہ خود ان کے جو نئے پنینس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے وہ پرانے موڈل پہ جانا ہے پیساکڈا موڈل کے دی ہم نے جی ڈی پی لوٹ کو بڑھانا ہے ہم نے پاکستانی وہ پر کیپٹ انکم بڑھانی ہے ہم نے انفرسٹرکچر اور اپنا ڈیولمنٹ کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں جو ہی انہوں نے یہ کام شروع کی ہے اس سال چوتھا سال شروع ہوا ہے اس کا دو سال دو مہینے جو پہلے ہیں اس میں جو نمبرز ہیں وہ پریشان کون ہیں یہ ابھی ریلیز کیے انہوں نے جولائی اور آگست کے اس سات اور بل سے زیادہ کا نیگٹیو خزارہ ہے اپنا ٹریڈ وغیرہ کا تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ ایکانومی کو چلانا ہے یہ آپ کو منیج دی ایکانومی ہم کوئی سونا اور تیل اور گیس نہیں پاکستان سے نکلتے ہیں نا کہ ہم کوئی بڑے ریچ کنٹری ہیں اور ہمارا بجٹ سرپلس کنٹری ہے تو یہ انہوں نے پہلے تین سال تباہی کی ہے اب ان کو سمجھ آئی ہے تو اب یہ اس طرح چل رہے ہیں اور جو ہی چلے ہیں تو آپ دو مہینے کے نمبر اٹھا لیں دو آگست کے چوتہ سال شروع ہوا ہے تو یہ اس دیکھیں کہ سال کدھر ختم ہوتا ہے کرنٹ اکانٹر خزارہ یہ جائے گا ادھر ہی دس بارہ بلین ڈالر پہ تو پھر ان کو یا ان کو بند کرنا پڑے گا دیکھیں بڑا سمپل ہے سندیرہ صاحب آپ اپنا گھر بند کر دیں جو کہ لوگ کر کے پہنچ گیاں بچارے اپنا گاؤں میں کیونکہ وہ فورڈ ہی نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو کوئی بل نہیں آئے گا آپ اپنا کاروبر بند کر دیں نہ آپ کو لیور دینے پڑیں گے نہ آپ کو بیلیگر دینے پڑیں گے نہ آپ کو رننگ سمینڈیجر دینے پڑیں گے آپ پھر جائیں رکشے چلائیں جو لوگوں کی حالت ہوگی ان تین سالوں میں جو کاروبر اچھا چلا رہا تھا وہ آج رکشے پہ آپ نے دیکھی ہوں گے سارے کلپس پاریسان الیکٹرونک میڈیا کے اوپر جو بچارے گھروں کے اور جائدادوں کا مالک تھے وہ بچارے اتنے غریب ہو گئے ہیں ان کے اگر چھوٹی سی بیماری آگے تو گھر بگیاں وہ بچارے پناہ کا میں پہنچ گیاں تو یہ کوئی ایسے کوئی شادیانے بجانے والی بات نہیں ہے کہ جس کو یہ اس طرح سیلیبریٹ کریں یا بڑا اپنا اس کو یعنی ایک اچھیمنٹ سمجھے یہ اوورال سیچویشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے بالکل ٹھیک سر اگلے دعوی بھی کرتے ہیں کہ تصیلات میں اضافہ ہوا ہے نو